چلیں جی ابھی میں تیار ہو گئی ہوں تو میں جا رہی ہوں امین کے ساتھ پتنی پہنے کے جا رہے ہیں مجھے اور ابھی ہم چلتے ہیں تو جو بھی ہوگا آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی میں جا رہی ہوں چلے چلتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پک سب کو ہستا مسکراتا رکھے آمین ناشتہ جو ہے تیار ہو گیا ہے چائے ایگ اور ساتھ میرا سکیک چلے ناشتہ کرتے ہیں چلے آپ لے لیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے الحمدللہ چلو اللہ کرلے چلیں جی آج میں بنا رہی ہوں میتھی اور ٹھیکن تو ابھی میں ٹھیکن کو بھون دیں اچھے طریقے سے اس کو بھون دیں اس میں میتھی جو میں نے بویل کی ہے اور اس کو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے تو وہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے میں بھون دوں گی تو میتھی اور ٹھیکن پر سالان جو ہے نا بہت ہی اچھا بنتا ہے ابھی چکن پچھے طریقے سے میں بھون دیں یہ مسالہ سارا مکس ہو جائے دالیں گے میں ملکی چلیں جی آٹا میں نے نکال لیا ہے تو ابھی آٹا گونتے ہیں چلیں جی چکن کو میں نے اچھے طریقے سے بھون دیا ہے ابھی اس میں میں بھون دیں اچھی میں بھول کی تھی وہ ڈال دیں اور اس کو بھی بھون دیں اس میںеваیںaf بھون دیں پھرائی ہو چکا ہے ابھی میٹھے جانتے ہیں تو ابھی میں میٹھے جانتے ہیں اور اس کو جو ہے مکس کریں گے اس کو سکری کچھ بسٹی نہیں رہنگی مکس کریں گے مکس کریں گے چلیں گے ٹھیک پھرائی ہو چکا ہے میٹھے اور چکن اور ساتھ میں روٹی ہے تو چلیں آپ کھانا کھائیں میں آگا چلیں آپ پانی لے کے آجو پانی میں لے کے آج آپ نے کیسا کھانا بنایا ہے آپ چیک کریں بتائیں یہ ہوگا یہ تھوڑی بہت آواز آ رہی ہے یہ بھی نہیں کھل جائے گی یہ بند ہو جائے گی ہاں اچھا ہے بہت اچھا کھانا ہونا ہے مزے کا ہے میری آواز کھل جائے گی ابھی کھل جائے چلیں ٹھیک ہے اللہ کھل جائے ایسے ایسے کھل رہی ہے کھل رہی ہے نا کھل جائے گی چلیں ٹھیک ہے میں پانی لے کے آتی ہوں پانی لے کے جلدی سے آجاؤں لیر کر دی تو میں سارا کھا جاؤں گا کھا لے سارا میں اور لے گا ہم آپ کا ایسا تو کچھ نہیں ہے آپ کا انبراہ کرو آجاؤں انتظار کر رہے ہو چلیں ٹھیک ہے میں ابھی پانی لے کے آتی ہوں چلیں جی ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں تو مرپس سالن جو رات کو میں نے بنایا تھا اور سادہ روٹی تو چلیں ناشتہ کرتے ہیں چلیں جی ابھی ہم گھر سے روانہ ہو چکے ہیں کہ ہم گھر رہے ہیں ہاں گھر یہ ضروری کام ہے کہ ہوں گھر روانہ ہو چکے ہیں ضروری کام ہے ضروری کام ہے چلیں اگر چلیں اگر کرتے ہیں یہ ضروری کام ہے جی ڈی آپ نے پہلے جگہ وہ نہیں دیکھی ہوگا نہیں دیکھی پہلے جگہ جا رہے ہو چلے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں پہ چلے 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 راستے میں ہے آپ سے مجھے ایک بات اور بھی پچھنی ہے کہ کچھ لوگ بول رہے تھے آفی دفا آمین چاپو کر رہے ہیں تو کہ بھئی روبینہ کو جو ہے نا آمین نے مار کی گھر سے نکال دیا تھا اور ان کے بچوں نے بھی مارا تھا تو جو ہے نا اس لیے وہ واپس نہیں جاتی تو باتا ہے میں نے تو کافی دفا بولا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی نینہ کی بجا سے آئی تھی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ نہیں سمجھے یہ بات کو کہتا ہے نہیں جی وہ تو ان کے بچوں نے مارا ہے روبینہ کو تو یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے میں نے کہا چلے میں کبھی ایک دن یہ کلیار کریں گے ہم دونوں بیٹھ کے کہ کیا ہوا تھا ایسی بھی بات نہیں ہے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی انشاءاللہ نہ میرے بچوں نے جہنہا کامتال بے اوپوس ہے جی سنسیبل ہے انگریڈویٹ ہے وہ انساب باتوں کو سمجھتے ہیں جی تو دنیا تو جتنا ان کے آگے قرآن سر پر رکھ لو یہ پھر بھی نہیں مانے گی مانے گی ہر آتھ میں جتنے آدمی ہوں گے جتنے لوگیں ہوں گے اتنی دائنگے جو گے اتنی زبانے ہوں گے میں نے الفاظ ہوں گے جی تو وہ یہ تھا کہ میں جا رہا تھا ہوتے میں ہی میرے خان بائک کے جی اب نے کہا کہ میں نے بھی چلنا ہے ہاں آپ نے مجھے اس دن روکا تھا کہ نہیں چلو میں نے جانا ہے تو پھر فوراں واپس آنا مجھے آفیس کا کام ہے ہاں اب نے زدگی نہیں میں نے چلنا ہے لازمی ہی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلو ہاں اپا راستے میں سے تقریبا کوئی داسمنٹ کی گھر سے مکلے آئے ڈس منٹ ڈانڈرہ منٹ بعد جانا آیا اب آیا موٹر بائک کی چین میں آگیا تھا جی اس کی وجہ سے آپ میچے گر گئی تھی میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں بائک میں کل سلو تھی اس وقت اس نے نہیں جاندر باس تھی بھی ہی بائک جی اس کوئی جانسے جائسے چھوڑ لہ گئی میں نے رسکیو لوگ کو فون کیا جی بھول لوگ آئے ایسی بات ہے تو ان دی ریکارڈ ہے میرے پاس اب دی ریکارڈ پڑا ہے کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ اس پر جانا آپ نے چینل پر دکھائیے گا پھر لوگوں کو وہ شہر چیز کی پتہ چل جائے جی 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 تو پھر وان وان گوگو والے آئے انہوں نے ڈی ایج کیو خان پر لے صحیح انہوں نے دیکھا چیک ہیا پھر انہوں نے کہا یہ ہم سے جائنا پھر نہیں ہوگا آپ اس کو جائے رہی میں افران دے گئے شہر چیز کی پھر لے گئے پھر میں آپ کو وہاں نہیں کر جلا دی ایمارڈنسی میں وہاں سے ہمارا کاشی ٹائم سٹینڈ ہوا تقریبا دو سے دو سے دو سے تین گھنٹے مسلسل آپ کی جائنا یہ کلیننگ ہوئی ایمارڈے میں روڈ کا کچھرہ تھا اس کے بعد انہوں نے سٹیچنگ کی صفائی کی میں نے خود ان کے ساتھ مل کے صفائی کرائی دی ڈاکٹر نہیں اس وقت اسیسٹنٹ دے میں نے اپنا کارڈ دکھایا ان کو میں پروپیشنل ڈاکٹر ہوں میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں پھر میں کارڈ ٹیک ہے آپ ہا جائے ہمارے ساتھ پرمیشن مل گئی پھر میں نے ہم کے ساتھ مل کے پھر آپ کی کلیننگ کی صفائی کی وہاں اسپکل میں ہون دی ری کارڈ ہے اور ہون دی ری کارڈ ہی پڑا ہے وہ جو دے تو جب جب جو ہے نبیشن جیسے دو سے دین دن جانا آپ وہاں پہ رہی ہیں ہون دی رہی ہیں ہون دی جا کے آپ کی کچھ طبیعت دیتر ہوئی تے جیسے ایکسیدنٹ ہوئی تا میں نے دیدی کو گلپر کو پھون کیا تھا کہ آپ ممہ کا ایکسیدنٹ ہوگی ہے ہی ہی دیدی موت دیدی موت اللہ کے ہاتھ میں آپ آجاو دیکھ لو آپ سے ملنا چاہتی ہے ممہ نے کہا کہ میں کسی کام کے سلسل میں باہر گیا ہوں میں جیسے وہاں چاہوں گا تو آجا ہوں گا بھی نہیں آسکتا کہ میں کسی کام کے سلسل میں باہر ہوں اس کی طرح ہے میرا کام آپ کو انفارم کرنا آپ لوگوں کی مرضی آپ جب بھی چاہیے آجا جی تو تین دن آپ وہاں ہسپیٹل میں داخل رہیں اس کے بعد آپ کو وہاں سے چارج ملا پھر آپ رہی میرخانہ میں میں آپ کے لئے میں نے آپ کے لئے مسئل کا انتظام کیا تھا وہ آپ کی کیا بھی کرتی تھی آپ کو کھانا تینہ اپنا بیٹلوں وہ سب وہ کرتی تھی میں بھی آجاتا تھا میں بھی آجاتا تھا میں بھی سارا کرتا تھا مجھے بڑا سا کام ہوتا تھا تو وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی یہ سارا سلسلہ ہے کوئی کیوں کسی کو مانے گا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتا آپ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں میرے بچے اتنے جہاں بے باپور پاگل نہیں ہیں کہ کسی کی کہنے پر سب کچھ کریں گے نہیں اتنے چھوٹے بچے چھوری سے ہیں نہیں نہیں ہوں یا بڑے ہوں میرے بچے ایسا تامکاری نہیں سکتے اس کی مشورٹی دیتا ہوں تو کافی لوگ جو ہے نا وہ ایسل میں ہوا یوں کہ ایکسیڈنٹ ہوئے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے خیال میں آپ چلی گئی تھی دو مہینے تین مہینے بعد چلی گئی تھی تین مہینے ہاں جی سب نے یہی دیکھا کہ یہ گھر سے بھی آگئی ہے اور اس کے پیرے پہ بھی انجری ہے تو یہ کیا ہے کیوں ایسے ہاں ہر کسی نے جانا آئی ڈی لگانے شروع کر دی ہاں جی اس کو جانا اسے پچوں نے مارا اس کی بھی مارا یہ ایکس وائدہ جو جس کے موم آیا اس نے بولا ہاں جی اس لئے میں کافی دنوں سے یہ ہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں تو پھر ہم بات کریں گے کہ جو جو سچ ہے ہم وہ بولیں گے باقی کسی کو یکین آئے نہ آئے جو بھی باتیں کرنیاں انہوں نے کر دی ہے ٹھیک ہے تو کرنے دے مجھے تو کوئی فارک نہیں چلیں جی ابھی ہم راستے میں ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں پہر کا ٹائم ہے اور لکٹر امین آپ کیا سوچ رہے ہیں میں کچھ نے سنجھ رہا میں کہا سوچ رہا ہوں کہ وہ ہمیں مل جائے ہمیں لیٹ کاسی ہو گئی ہے میں نے اس کو دس گیارہ بجے کٹا ہاتا تو ابھی ایک بج رہے ہیں ایک بج رہے ہیں آپ نے لیٹ کر دیا نا لیٹ ہو گئی ہم ہمیں لیٹ ہوئے ہیں ہمیں لیٹ ہوئے ہیں چلو اللہ خیر کریں نمبر بھی نہیں مل رہا نمبر بھی نہیں مل رہا نہیں تو پھر جانے کا فائدہ دیکھیں اب چا ہوتا ہے چل کے دیکھتے ہیں چلے دیکھیں یہ دیکھا کتنے خوبصورا تھا ہے نا ابھی تو ہرا بھرا ہے لیکن یہ جب کٹنگ ہوئے گی گندم کی تو پھر یہ سوکھا سوکھا لگے گا نا ساری چیزیں ابھی ہرا بھرا ہے ابھی ویسے بھی پتھھٹ کے م blossom ہے نا رکھوں سے پتھیں بھرا جائے ہیں پتھیں جائیں چھوڑا نئے پتھیں شاڑیں نئے چھنیاں نئے پھول بھار آ جائے گی بہار آ جائے گی بہار آ جائے گی ہاں چلے اچھا امین آپ رہیم جائیں گے مجھے مجھے ایک سارٹیفیکٹ چاہیے تھی وہ آج تو نہیں ملے گی آج تو ہے چھوٹی چھوٹی ہے وہ منٹے کو سارٹیفیکٹ کرنے ہوں گا جا کے تین چار کام پاسے ہوئے وہاں مجھے تین چار دن لگ جائیں گے جی ہو سکتا ہے ایک دن میں ہو جائے سکتا ہے دوسرے دن ہو جائے میں بھی ہو سکتا ہے دو دن اور بھی لگ جائے جیسے سلیں گے تو آپ میرے ساتھ ہوں گے دیکھیں گے اور دوسری بات ہے کہ میرا جو شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ختم ہوئے پڑا ہے نا وہ جمع کر رہا دیں گے جمع کر رہا دیں گے پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے میں نے بھی رینیوم کروالا ہے آپ نے بھی ہاں جی چھلیں آپ بھی کروالے میں بھی دونوں بنوا لیتے ہیں ایک دو مہینے تک میں دبائی جاؤں گے پھر آپ دبائی جائیں گے میں کیا کروں گی آپ تبھی وزٹ لگوا لوں گا آپ بھی میرے ساں چل رہا ہے آپ مجھے لے کے جاؤں گے یہ تو مجھے کراچی چھوڑ کے جانا مجھے چھوڑ کے جانا نینہ کے پاس آپ ادھر سے ہوا میں اپنی بیٹی سے ہاں ہو سکتا ہے مجھے دو تین مہینے وہاں رہنا پڑے اچھا مجھے دو تین مہینے وہاں رہنا پڑے ہاں دو تین مہینے وہاں رہنا پڑے در میں کوئی کام کا جا تو وہ چاہ رہا تھا آپ آؤ دو تین مہینے ادھر رہو دبائی میں ہاں جی بیٹی کو سمبالو تو میں بھی بہاں جاؤں گا آپ مجھے لے کے جائیں گے ابھی میرے ساتھ سالنا چلیں ٹھیک ہے چلیں ایک ساتھ رہیں گے جتنا بھی زندگی ہے نا تو ایک ساتھ بزاریں گے ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہیں لینے ہی جاؤں گی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے آپ جانے بھی نہیں دیں گے نہیں میں بھی نہیں جاؤں گی اچھی بات نا چلیں جی چلیں ٹیاری کتے ہم چلتے ہیں نا دبائی دو تین مہینے وہاں پہ رہیں گے ہم آئیں گے دا دکھیں امین کتنا خوبصورت ہے درق بہتھ ہیں دونوں سائیڈوں سے درق سر ہے گارڈن ہے آم ہے نا گرینری گرینری دونوں طرف سے آم فریش فریش آم سے ہوئی آہ رہی ہے ہاں خاندی ہوا خاندی ہوا چل رہی ہے خاندی چھاؤں خاندی چھاؤں میں چینا خوبصورت جگہ لگ رہی ہے دہی لگتا ہے ہم پندی کھائے ہمیں اسلام آباد کی طرف یہ پندی نا پندی ہے خان پورکہ پیٹی ہے ہمیں پہنچنے والے ہیں ہمیں یہ جگہ دکھے کتنی پیاری لگ رہے ہیں یہ کجوروں کا گارڈن ہے کجوروں کا گارڈن ہے بہت خوبصورت جگہ آئے ہیں دو تین مہینے بعد ساری کجوروں سے بھری ہوئی ہوں گی ہمیں کجور لینے آئیں گے ہمیں کچھاوی ہوں گی آمینے ہوتا کچھا میرا شوروم تھا میں بائکیں دیتا تھا رائے اس پہ کریڈٹ پہ خودہار پہ کافی خارے ہوں گئے گھرے کچھا کستم بھرہے ہیں یہاں سے بھے جاتے ہیں مجھے پائک ہاں 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 ہم میں دوبارہ انشاء اللہ اسٹالٹ کر رہا ہوں کر رہے ہو ہاں 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 مجھے اتنی خوبصورت جگہ ہے بہت کیاری بہت کیار جگہ ہے یہ ملی اس لئے سال میں جا رہا تھا یہاں سے کجوریں چونتا ہیتے مجھے ایک سی لگی میں گیاون کے پاس میں نے کہا مجھے ایک کی لوگ کجور دو پہتہا ہاں سے آئے ہیں مجھے بتایا کہ میں وہاں سے آئے ہوں اتنی آپ دور سے آئے ہیں آپ جتنی چاہیں آئے سے لینے آپ سے پیسے نہیں دیں گے مجھے بھر کے بہتے ہیں کلو دو کلو نہیں بہتے شاپر مجھے بھر کے دیا دو کلو کجور دی مجھے پیسے بھی نہیں دیں جب پکیں گی ہم آئیں گے کجور کا ایک کٹن لوں گی ابھی کچھ ہر سیب دیباد نا ہے مجھے اتنی پیاری خوبصورت جگہ ہے یہ والی بہت پیاری ہے یہاں پہ دیکھیں گلاب اور پھول اتنی خوبصورت ہیں بہت زیادہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے اتنی پیارے لگ رہے ہیں پھول بہت خوبصورت ہیں یہ جگہ اور یہ دیکھا ہے یہ پول ہے ایدار اپنا خوبصورت ہے یہ جگہ بہت پیاری ہے تو چلیں ابھی میں ادھر آئی تھی اور یہ دیکھیں یہ اچھی جگہ لگ رہی ہے ہم اگرد دے گیر کریں اگرد دے گیر کرتے ہیں تو چیئےیک یکی کچی ڈیدار ڈیدار اندر اگرد موسیقی